موسیقی پانچ ہزار لوگوں کو کرنچاریوں کو راجستان سرکار نے نکال دیا تمام یوجنائے جو موڈی جی کہہ کر آئے تھے کہ چلتی رہیں گے وہ بند ہو جائیں گی لیکن آپ دیکھئے کہ پھر واپس چناو آئے گا پھر واپس وہی مددے اسی طرح کے آئیں گے کیسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہندو خطرے میں ہو گیا اور وہ خطرے میں ہو گیا ان کی سٹرٹیجی کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ نون پرفارمنگ گورنمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی ہے اگر دو ہزار چودہ کے بھاشن موڈی جی اور تمام ان کے پروکتہ سوئن سن لیں کون کون سے وائدے کر کر آپ آئے تھے دو کروڑ روجگار پندرہ لاکھ اور کالا دھن اور سب کو جیل میں ڈال دیں گے ٹیکس پیئرز کو پیسہ ملے گا سو سمارٹ سٹی بنیں گی جتنے وائدے کیے تھے سمجھ لیجئے کہ وہ ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیر کریں گے لوگ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے دو ہزار بائیس کا سپنا دو ہزار سترہ میں دکھایا تھا کہ دو ہزار بائیس میں کسانوں کی آئے ڈبل ہوگی سب کے گھر کے اوپر چھت ہو جائے گی اور پتہ نہیں کون کون سے اب دو ہزار سنتالیس کے وائدے کر دیئے ہیں اور کریں گے کیا کہ چناؤ کے سمجھ پر تمام کانگریس کے لیڈرز کو کوسنے کا کام کریں گے اپنی پرفارمنس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے دیش کے اوپر چار گنا کرجہ ہو جائے گا انکتہ بھنڈالی کے اوپر کسی طرح کے بیان آ جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیول اور کیول ان کا جو سٹریجی ہے ان کا جو پلائنگ ہے وہ دوسروں کو بدنام کرو دوسرے کے دھرم کو بدنام کرو دوسرے کی جاتی کو بدنام کرو دوسری پارٹیوں کو بدنام کرو دوسرے پردھان منطریوں کو بدنام کرو کیول ان کا ایک یہ سٹریجی ہے اور اس میں پوری طرح سے یہ لوگ اپنے پورے تنتر کے ساتھ جس طرح سے بھڑتے ہیں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں لادلی بہنا یوجنا کہ اس بار کے مہینے کے پیسے گئے ہیں کہ نہیں سدھانشو بھائی بتا دیں مجھے اس کے اوپر بڑا بڑا وہ تھا ساڑھے اٹھارہ سال تک آپ سرکار میں رہیں گے پھر رام مندر کا پیچھے پوسٹر لگا کر اس پر ووٹ بانگے گے ہم تو پھر کہیں گے کہ کنہیا کے کہتیاروں کو بھی جو بی جے پی کے کار کرتا تھے ان کو سجا ملنی چاہیے اور لال ڈائری میں کیا کیا لکھا تھا آج تک کے مادیم سے دیش کو پتا چلنا چاہیے کیونکہ چناؤ انہی مددوں پر انہوں نے لڑا اور انڈر گراؤنڈ اپنا جو کام کرتے ہیں یہ وہ پورا دیش جانتا ہے مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے لیکن انڈی اے ورسز انڈیا ہی چناؤ نہیں ہے کہ انجنا جی کے وال انڈی اے ورسز انڈیا چناؤ رہے گا چناؤ مددوں پر بھی رہے گا کس دل میں کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں انڈی اے میں تو کچھ ہے ہی نہیں انڈی اے تو جس طرح سے اٹھالیس دلوں کے ساتھ دوہزار چودہ میں چلا تھا کہاں ہے پتا نہیں ہو اکالی ہو شیف سینہ ہو تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چناؤ جو ہے وہ مددوں پر لڑا جائے گا کتنی بے رجگاری دور ہوئی دیش کے اوپر کتنا کرجا بڑھا دیش کے اندر کہاں وکاس ہوا کتنی مہنگائی کم ہوئی شانتی آئی ان چیزوں پر چناؤ ہوگا دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ رن نیتی میں پریورتن سٹرٹیجی میں پریورتن ہمیشہ سے ہر پارٹی میں اپکشت ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی مددے کے اوپر تمام ووٹ چلی جاتی ہیں لیکن اس مددے کو مددہ بنایا جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ابھی تین چار چناؤں میں کس طرح سے چناؤں میں کون کون سے مددے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا پھر مددوں کا مجھے لگتا ہے کہ جو سدھانشو بھائی نے تمام آکڑے دیئے میں ان پر ایک منٹ لینا چاہوں گا ان کے تمام پروقتہ کہتے ہیں ایک تالیس کروڑ مدرہ لون دیئے ہندوستان میں چھبیس کروڑ پریوار ہیں مددہ بھار پریوار میں دو لگ بھگ پونے دو مدرہ لون چلے گئے تو یہ آکڑے کہاں سے لاتے ہیں ہمیں سورس نہیں ملا ہے ارے باپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے کہ چار کروڑ لوگوں کو گھر دیا ابھی دو گھنٹے پہلے ان کے ایک راشتیے پروقتہ کہہ رہے تھے تین کروڑ لوگوں نے گھر دیا مودی جی ایک صدن میں آکے کہتے ہیں گیارہ کروڑ لوگوں کو نل مل گیا دوسرے صدن میں جا کے کہتے ہیں چودہ کروڑ لوگوں کو نل مل گیا تو مدد چھبیس کروڑ پریواروں میں سے چودہ کروڑ لوگوں کو نل انہوں نے دے دیا مدد کہاں سے یہ آکڑے لے کر آتے ہیں اتنا ترقی کیا اتنا وکاس کیا کہ 86 روپے میں آج ڈالر مل نہیں رہا ہے اور جس طرح ایسے پیٹرول سو کے پار ہے اب تو ہم جاننا چاہتے ہیں بھئی ایک مہینہ ہو گیا اب گنگا نگر کا پیٹرول شاید ڈیزل سستہ ہو گیا ہوگا راجستان میں تمام میڈیا کے ساتھی ہم سے یہی سوال پوچھتے تھے کہ وہاں پر دو روپے مہنگا کیوں ہیں ایک مہینہ ہو گیا اب تو سستہ ہو ہی گیا ہوگا تو یہ تمام جو بہکانے والے مددے ہیں ان کو یہ لے کر آتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ 35 ہزار بچوں نے پچھلے ایک سال میں سنسد پر دیا گیا جواب ہے کہ کس طرح سے سوسائیڈ کیا ہے ہمیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ انہی آئی کے اوپر کرجہ کتنا بڑھ گیا انہی آئی کے گیارہ سو کچھ ٹول تھے آج سینتیس سو کچھ ٹول ہو گئے اور ہر ٹول پہ جہاں تیس پینتیس روپے ٹول کٹتا تھا آج سو 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 اور ڈیڑھ سو روپے ٹول کٹتا ہے بیلنس آف پیمنٹ میں جس طرح سے امپورٹ لگاتار بڑھ رہا ہے اس کے اوپر کہیں چرچہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ بجلی کے جو آنکڑے بھی ہیں وہ تمام گلت ہیں انہوں نے کہا کہ اب سب گاؤں میں بجلی پہنچ گئی ہے ارے بھئی نو سال آپ کی سرکار کو ہو گئے دوہزار چودہ میں ساڑھے اٹھارہ ہزار گاؤں ایسے تھے جن میں بجلی نہیں تھی سات لاکھ گاؤں ہیں سات لاکھ گاؤں میں ہمارے اگر آپ چھپن ستاون سال کا ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو پرتی ورش لگ بک بارہ تیرہ ہزار گاؤں میں ہم نے بجلی دی اور آپ نے نو سال میں تین ہزار میں بھی نہیں دی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے پہنچا دی آپ کو پورا بھرا پورا انفرسٹرکچر ملا اس کے بعد بھی آپ کا آنکڑا ہم سے نیچے ہے تو جب آنکڑوں کی بات آئے گی تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ مدپردیش راجستان اور چھتیس گڑھ کے چناو کے بیچ میں اسی کروڑ لوگوں کو فری راشن ملے گا اس کی گوشنا کرنی پڑتی ہے کیا ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ دو ہزار روپے جو کسان سممان نے دی ہے وہ اسی سمیں پر ڈالنی پڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کسان کی آمدنی موڈی جی کے انسار تو ڈبل سے زیادہ ہو جانی چاہیے تھے دو ہزار بائیس میں ہی ڈبل ہونی چاہیے تھے وہ بتیس روپے پرتی وقتی کسان سے ڈھٹ کر وہ ستائیس پر کیوں آگئی ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں دو ہزار سولہ کے بعد کسانوں کے آتنیتیا کے آنکڑیں ان سی آر بھی کیوں نہیں دے رہا ہے انارگنائز سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے کیول تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے کیول ہوای پلندہ پورا دکھا کر اور اس کو سٹریٹیجی کا حصہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج انیچ آئی کے اوپر کتنا کرجا ہے سودانشو بھائی تو سانسد ہیں لگ بھگ تیرہ گناہ کرجا انیچ آئی کے اوپر بڑھا ہے کیا اس کو کون بھگتے گا بھائی دو لاکھ پانچ ہزار کروڑ کا کرجا دیش کے اوپر ہو گیا آئی ایم ایف آپ کو چٹا رہا ہے جس آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی بے روجگاری در ہائی ایسٹ کیوں ہیں دس سے زیادہ قریب کیوں جا رہی ہے بے روجگاری در اور تمام وہ رج جہاں پر آپ کی سرکار ہے ہریانہ میں سب سے زیادہ بے روجگاری در کیوں ہیں کیوں نہیں لوگوں کو روجگار مل رہے ہیں ایس ایس سی اور یو پی ایس سی اور تمام ایگزامز کی کیا حالت ہے ہم تو امید کرتے ہیں پیپر جانچ کے اوپر بھی کی پیپر لیگ کے اوپر بھی آپ نے پوری تمام سرستائیں اب لگا دی ہوں گی پیچھے اور ایف آئی آر ہو گئی ہوگی اس کے اوپر کیول آپ گمراہ کر کے ووٹ لینا چاہتے ہیں راجستان کی تمام یو جنائے بند کر دی ہیں 31 سو روپے میں اب وہاں پر 36 گڑ کے اندر دھان خریدی ہو رہی ہوگی بوپیش بغیل جی نے کہا ابھی تین دن پہلے کہ 285 پہ ہی خریدی ہو رہی ہے ابھی تو تمام جھوٹ بول کر آپ آتے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں مجھے مجھے لگتا ہے میں نے بہت سارے مددے اٹھائے ان میں سے سیلیکٹ کر کے جہاں پر ان کو کمفرٹیبل لگا کیول ان کی بات تھی میں نے کہا کہ اگر اتنا بہت اچھا وکاس ہو رہا ہے تو کوئی بھی میکرو مائکرو کوئی بھی انڈیکیٹر آپ کے پکش میں یا دیش کے پکش میں کیوں نہیں دیش کے اوپر کرجہ بڑھا کے نہیں بڑھا کیا دو سو پانچ لاکھ کروڑ کرجہ بڑھا کے نہیں بڑھا یہ سچ ہے کہ نہیں کیا آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک چیتاونی ہے اور یہ بلکل ایک بورڈر لائن ہے اس سے زیادہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ گھا تک ہوگا تمام میڈیا کے مادیم سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن وہ آپ کے شاید سوٹ نہیں کرتی اس لئے آپ مجھ سے چٹھی مانگ رہے ہیں تمام میڈیا کے چینلز نے بھی اس کو دکھایا ہے یہاں تک کہ آج تک نے بھی مجھے جہاں تک یاد نے دکھایا ہے آب بڑھ مجھے راجیب جی کے پاس جاننا ہے چھوٹا سا ایک دم بس ایک لائن میں ویسے ایک کرجہ ہے میں درشکوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس لئے بتانا پڑتا ہے جب ان کی سرکار تھی تو انہوں نے آئیل بانس ایشو کیے تھے جس کو بیاج سہی دوہزار چھبیس میں چھکانا ہے کیونکہ انہیں تو پتا تھا دوہزار چھبیس سو سرکار نہیں رہے گی پر ہماری سرکار رہے گی اس لئے اس کے لئے وہ بھی کرجے میں انکلوڈیڈ ہے اور وہ ہمیں بچا کے رکھنا ہے کرجہ چکانے کے لئے دوہزار چھبیس چلے ٹھیک ہے آپ کہاں تھے گیانی بابا پتا ہے لوگ جی آپ جواب دینا چاہیں گے تھوڑا سا انتظار کریں جی راجیب جی آپ کے پاس آتے آجیب جی آپ کے پاس آتے اور اگر چکایا ہو تو مجھے چٹھی جنرے دکھائیے گا سدھانچو بھائی آپ لوگ کو آئل بانڈز کے نام پر کیول پرائیوٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھاتے ہیں اس کے آگے آئیل بانڈز کا آپ کے پاس کوئی نہ یوز ہے نہ سولیوشن ہے دیکھیں اب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ سدھانسو تریویدی جی نے کہا کہ پر لکھ کر کے آنا اور چونکہ وہ شالین پروکتہ ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے اس نے شبدوں سے انہیں بھی بچنا تھیں میں ان سے ہی پہلے چار سو سیتوں کا جو ان کا دعویٰ ہے میں ان سے پوچھتا ہوں پنجاب میں تیرہ سیتوں پر یہ کہاں پر یہ پچاسٹی صدی وہ شیئر لا پھائیں یہ کیرل کی جو سیتے ہیں یہ تمیل نادو کی جو سیتے ہیں یہ تیلنگانہ کی جو سیتے ہیں آنڈرہ کی سیتے ہیں مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا یہ کہاں سے بنگول میں پچاسٹی صدی ووٹ لائیں گے یہ بیہار میں کہاں سے لائیں گے یہ اڈیسا میں چیک ہے اڈیسا میں یہ دوسرے نمبر پر ہے بیہار میں اس کے بعد آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کھیول تیس فیصدی ووٹ شیئر ہے آپ کے اور انجے پی اور جو آپ کے ایک دو ساتھی ہیں ان کو بیدا کر کے دوسرے سب 68 سے 70% کا ووٹ شیئر اس لئے اتنا بڑا فرق نہیں آئے گا بنگول میں آپ پوری لڑائی میں خود کو بچا لیجئے گا بڑی بات اس لئے پہلے تو یہ چار سو سیتوں کے دعوے کو اس کو کچھ دنوں کے لیے ڈبے میں بند کر دینا چاہیے اس میں اور آئل بانڈ کو لے کر کے آپ نے تو دیش کی جنسہ کے جیت پر اتنا بڑا فراہن کیا تیس لکھ کروڑ روپے آپ نے کیول سنٹرل ایک سائز کے ٹیکسس کے جدیے آپ نے جھٹایا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ آئل بانڈ کے پیٹی سو کروڑ روپے جو آپ نے باڑیافتہ بیاج کا چھکایا اس کا حوالہ دینے کی آپ کو جبورت اور ایک بات بلکل صاف ہے کہ سماجوادی پارٹی نے سوامی پرساد مورے کے بیانتے خود کنارہ رکھا ہے اور انہوں نے اسیامتی جائز کی اسٹیلین کا بیان دیانی دھی مارن کے باد آیا ہے اور میں کانگریس کے بیان کے ساتھ ہوں آلوگ جی نے جو کہا انڈیا گڑھوندن چھکی ہندوستان کی ویبیشتاؤں میں ایکہ کی جو تصویر ہے انڈیا اس کا صحیح ارثوں میں اس کو سمبولائز کرتا ہے اس لئے کہ اس میں الگ الگ جو ریجنل پورسج ہیں نیسل پارٹی ہیں لیفٹ کا اس میں پورا کا پورا فرنٹ ہے تو کئی سوالوں پر الگ الگ رائے ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ ہم لوگوں نے آر ریکارڈ بیہار کے اگر اتباروں کے پنے اگر دیکھیں گے تو یہاں ارڈیڈی جنہتہ دل یونائٹیڈ اور کانگریس نے سب نے ان کے بیہار کو لکھتے کچھ بیار ان کے لیتاؤں میں سے ان کو کہا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوال جنر پوچھئے گا ان سے ان کے اینڈیے سوکورڈ اینڈیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد رہتے والے سین دل ان کے ساتھ نہیں ہے ابھی اکیلے بچے جو اس کے بعد اصلی نکلی جیسے بھی دل ان کے ساتھ آئے کیا ان کی کبھی کوئی بیٹھاپ نہیں ہے کبھی کوئی کوارڈینیسن کمیتی ہے ایک آخری پرشن ہے آپ سے ایک آخری پرشن ہے ناراض تو نہیں ہوئی گا پوچھ لوں نا نہیں بلکل نہیں آج کل بہت بھڑک جاتے ہیں سب تیویٹ میں سوال پوچھنے پہلے بھی دس چیز سوچنا پڑتا ہے راجیف جی ایسا کہا جا رہا ہے کہ للن سنگ جی آر جیڈی کے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں جیسا ایک وقت پر آر سی پی سنگ صاحب پر شک ہو گیا تھا نا نتیش بابو کو کی بی جی پی کے قریب ہو گئے ہیں تو ان کو لے کر ناراض ہو گئے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد آر جیڈی کے قریب ہو رہے ہیں مونگیرز میں اس بار ساتھ آر جیڈی کا مل جائے اور یہ سب اس چکر میں ان کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں واپس بی جی پی کی طرف نتیش کمار دیکھ رہے ہیں ایسا کئی حلکوں میں باتچیت ہو رہا میں ساتھ پاپ سے پرشن کر رہا ہوں ساتھ جاننے کے لئے آپ کو بولا ہے کیا پھر پنہ بی جی پی کے ساتھ جانے کی سوچ رہے ہیں نتیش بابو واہ بیٹا رکھتا ہے تم گھو کھا کئی مانو گے آجنا جی میرا جواب بھی پورے دھائرے سے شروع لی جئے آپ نے کافی وقت سبھی تو وقتہوں گوزی رہا ہے دیکھیں بھارتی جنرلتہ پارٹی کی جو پوری ورکنگ ہے وہ دلچسک ان کا جو آپ نے کہا نا سوسیل میڈیا انکی تاکت ہے اور اس تاکت کا بھرکونٹ دورپیوگ یہ کرتے یہ خبروں کو پلانٹ کراتے ہیں اس پر اپنے نیتاؤں کی پرتیقیائیں دلواتے ہیں ایک چھڑ کالپنیک چکراؤ ہر دل کے اندر یہ سیار کرتے ہیں لیکن یہ کبھی جواب نہیں دے کہ ان کے ہاں نیتین گھڑکری جی راجنا سنگھ جی یوگی آدھی تینات جی سیورہ سنگھ چوہان جی واسندرہ راجے سندھیا جی کا جو بیارے سنہوں نے پلانٹ کر لیا ان کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا ان کے پورے چناؤں پر لیکن یہ سوال ان سے کبھی کوئی پوچھ نہیں گا مجھے لگتا ہے یہ جنرطہ خود پوچھ کبھی نہیں ہوا ہوگا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا